موسیقی علی صاحب آتی شہر آفتاب اس دنیا کی ایسی ایک لوتی چیز ہے جس سے سورج کو بلایا جا سکتا ہے اور اسے آنا ہی پڑتا ہے سلطانہ کیا ہمیں نکاہ نامہ پڑھنے کی ازادت ہے ذرا روکے کازی صاحب مالا آج آپ کے وجہ سے ہم بہت خوش ہے ہم دعا کریں گے کہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو اب ہم جو بولیں گے آپ ہمارے پیچھے پیچھے دور آنا سمجھ گئے آسمان کو روشن کرنے والا تو ہمارا رہنما ہے کسی ایک ملکہ نہیں ہم سب کا تُو نے ہمیشہ مصر پر اپنی انائیت کی ہے تُو نے ہمیشہ مصر پر اپنی انائیت کی ہے اب بگداد پر بھی کرتے ہیں آج ہم تُجھ سے اپنی اور اپنے ہم سفر کی خوشیوں کی دعا کرنے آئے ہیں آج ہم تُجھ سے اپنی اور اپنے ہم سفر کی خوشیوں کی دعا کرنے آئے ہیں میری ہم سفر میری نکچڑی اپنی رحمت بنائے رکھنا میری امی بھائی محبت اور میرے ملک پر اے آسمہ کے جلتے سورج میری تمنہ پوری ہو میرے خواب اور آنکھوں کے بیچ نہ کوئی دوری ہو اے آسمہ کے جلتے سورج میری تمنہ پوری ہو میرے خواب اور آنکھوں کے بیچ نہ کوئی دوری ہو اے آسمہ کے جلتے سورج میری تمنہ پوری ہو میرے خواب اور آنکھوں کے بیچ نہ کوئی دوری ہو آنکھیں کھولی آدھایا آتش آفتاب صرف ہمیں ملنا چاہیے اس علی یا شہزادی کو نہیں ہماری دعا خبول کیجئے یہ موقع تو ہماری ہاتھ سے نکل رہا ہے کیا ہوگا کیا کالی جور کو سچ پوچھ نکاح کرنا پڑے گا سلطانہ آدھایا کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے قبول ہے کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے قبول ہے کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے قبول ہے قبول ہے اب 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 کیا ہوگا بہترین گل گل گلے وقت ہو گیا ہے ہوا چھوڑ دو چھے یہ گمدی حرکت آپ ہی کریں بے وکوف ہمارا مطلب ہے اس زہریلی ہوا کو چھوڑو زہریلی ہوا علی صاحب کیا آپ کو سلطانہ آدھایا کے ساتھ نکاح قبول ہے نہیں نہیں ہرگز نہیں کیا سوچ رہے ہو نکاح پورا ہوتے ہی آتش آفتاب دوبارہ جا کے تجوری میں بند ہو جائے گا کچھ ہی لمحے ہیں ہمارے پاس ہوا چھوڑو ہوا چھوڑنے سے پہلے ہم پر کوئی ایسا جادو کر دو گی اس زہریلی ہوا کا ہم پر کوئی اثر نہ پڑے یہ ہمارا حکم ہے جو حکم میرے آقا؟ کمین ہے آقا؟ تیرا تو میں کروں گا ہر بال پانکا کیونکہ تُو نے مجھے زہریلی ہوا پھیلانے کو تو کہہ دیا پر یہ نہیں کہا کہ کتنی ہوا پھیلانی ہے یا پھر کتنی دیر تک پھیلانی ہے میں تیرے حکم کی تعمل کروں گا پر اپنے حساب سے ہم نے زندگی میں ایک بار علادین کا ساتھ نہیں دیا اور اس کے لئے ہم آج تک پچھتا رہے ہیں اب ہم اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے ایک موقع اور مل جائے بس علی صاحب کیا آپ کو یہ نکاح منظور ہے؟ علی صاحب کیا آپ کو سلطانہ عدایہ سے نکاح قبول ہے؟ مجھے سلطانہ عدایہ سے یہ نکاح مجھے یہ نکاح مجھے سلطانات مجھے سلطان پھر کام مجھے سلطانہ بھائی 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 اچھاں تم ٹھیکتا ہو تم ٹھیکتا ہو نا کالی جور یہ سب کیا ہو رہا ہے سب ابھی تک بھوش میں کیوں نہیں آ رہا ہے ادھایا تو ٹھیک ہے نا پیاری پرشانی جی آپ پرشان نہ ہو ان لوگوں کو جلدی ہوش آ جائے گا میں نے اپنے دادوں سے آپ دونوں کو ٹھیک کیا ہے مجھے آپ سے بتا رہا تھا کہ یہ بہت بڑی گڑبان ہو گئی ہے کیا کیا ہے ادیشٹی آفوا ادیشتی آفوا ادیشتی آفوا چاہی اس کے ساتھانے میرین اس کی مجریب ستاہی س demand یکا جنو تم جادو سے رکو میں آتا ہوں نہیں نہیں بھائی میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا جنو یہ بہہث کرنے کا وقت نہیں ہے اگر زفر آتشاق تاب لے گا سور منار تک پہنچ گیا تو وہ رازے کائنات کا تیسر دروازہ کھول دے گا اور اگر ایسا ہو تو ہمیں جادو گردی ملکہ کے کہر سے کوئی نہیں بچا پائے گا تم جاؤ جنو اگر زفر آتشاق تاب کی چھوڑی ہونی کی خبر پوری مصر میں جنگل کی آگ جیسے پھیل گئے ہوگی ہمیں جل سے چلتے ہیں ہاں سے نکلنا ہوگا اس سے پہلے کوئی ہمیں آن دیکھیں چلو بھی کیا یوں نہیں چڑھی ہمیں زفر کو بھی روپنا ہوگا اور اپنے بکتاد کوئی بچانا ہوگا میں چانتا ہوں کہ میں معافی کے قابل نہیں ہوں لیکن پھر بھی مجھے معاف کر دینا تم دولوں کو آتشاق ترانے کی جربوں میں گرافتار کیا جاتا ہے رکو ادا 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 نہیں بھاگ نکلے ہیں انہوں نے ہمارے ملک میں چوری کی ہے ان دونوں کو گرفتار کر کے دربار میں ہمارے سامنے پیش کیا جائے ان کا انساف وہیں ہوگا اس کے دوران ادا ادا موسیقی